سلام علیکم اور امید کرتا ہوں تو ہم دوست خیریت اور اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے تو موسم ٹھنڈا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں لیکن اپنی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایک کور اپنے آپ کو جیکٹ اور اس طرح سے کیا جائے باقی ابھی رات کا ٹائم ہے رات تقریباً کوئی اچھے بجھ رہے ہیں ساڑھ اچھے اور یہاں پہ اس طرح کا سین ہے یہ پیچھے بیڑنیں اور لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں باقی آگے بھی میں جا رہوں آپ کو دکھاتا ہوں مارکٹ ادھر جو ہمارے مطلب جو نیبر میں ایک دو شاپس ہیں جس میں ڈیلی ہے یا پھر ڈنکن ہے ویسٹرن ہے ٹوبیکو شاپ ہے ڈالر وان ہے اور جو کہ سیویس فارمیسی ہے سیویس کا جنرل وہ چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں کہ جو آپ کو روز مارا زندگی میں ضرورت پڑتی ہیں اور ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پڑوس میں ہیں تو ایک تو وہ دکھاتا ہوں جناب پھر ایک اور چیز کا اڈیشن ہوا ہے کہ ایک ہمارے قریب نا حلال فوڈ کی نا کارٹ جو ہے نا وہ بھی بن گئی ہے جہاں پہ ہمیں حلال فوڈ ہمارے گھر کے پاس سے بلتی ہے میں دکھاتا ہوں تو جناب یہ میں بات کر رہا تھا یہ سامنے حلال کارٹ ہے اور اس کے اوپر چکن اور رائس سینڈویچ ہے اس کے علاوہ پرائی پیچ پرائیز آپ کو ملتے ہیں حلال ہے مطلب نا اوپشن ہے کہ کریم سے ہم ملے سکتے ہیں اور اس میں فلافل ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ڈیلی ہے سیریس ہے پمپ ہے اور سب سے بہتر کے ڈنکن ڈانٹ ہے یہاں سے میں کھڑا ہوں پاس اس کے کافی مل جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں یہاں سے اچھا ہیدھر میں ایک اور چیز بتا دوں تو یہ سامنے مکینک ہیں ہمارے اور کیا یہ موبائل ہیں ہماری بلڈنگ میں ہی مطلب اس طرح سے بھی کام چلتا ہے جو ٹیکنیکل کام ہوتا ہے نا میں اس کی ویڈیو بنا رہا تھا آپ کو میں نے بتایا تو یہ اس کا جناب مرکشاہ پہ اس گاڑی کے اندر ہی ہے تو یہ اس طرح کا جو کام ہوتا ہے نا اس میں بھی آپ بہت اچھا ان کر لیتے ہو مطلب یہ یہاں پہ ہی گھر میں یہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے گاڑی کسی کی کوئی پرابلم ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کسی کو گاڑی میں پرابلم ہے یہاں پہ یا اس کے جس طرح سے ریلیشن بن گئے ہیں آپ اس کا مطلب مختلف لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہے یا جو جانتے ہیں تو ان کی گاڑی خراب ہوتی تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اس سے گاڑی جو ہے نا وہ صحیح کروا لیتے ہیں اور اس کا کیا بینیفٹ ہے کہ ٹیکنیکل کام ہے نا تو اس حوالے سے یہ اپنے جناب مرضی کے جو ہے نا پیسے جو ہے نا وہ چارج کر لیتے ہیں اور کہیں کوئی دکان بنانے کی ورک شاپ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں بیٹھے ہوئے مطلب اس طرح سے بھی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے کچھ لوگ ڈینٹنگ پرنٹے کا کام کرتے ہیں اور مومبائل ڈینٹنگ پرنٹنگ ہوتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے جناب کہ اگر آپ کو مطلب اس طرح سے ہے کہ کسی ورک شاپ میں نہیں جانا یا ڈینٹنگ پرنٹنگ شاپ پہ نہیں جانا تو آپ یہاں سے ہی آپ اس کو پال کر کے نا تو جہاں پارکنگ میں آپ کی گاڑی کھڑی ہے وہاں پہ ہی آپ کی گاڑی کو صحیح کر جائیں گے جناب اور جو منیمل مناسب چارجز اس سے کم ہوں گے کہ جو ورک شاپ یا ڈینٹنگ پرنٹنگ کی شاپ پہ آپ کو ہو سکتے ہیں اس سے کم اچھے ایک گاڑی میں دکھاتا ہوں آپ کو جیپ ہے اور اس کو ہالٹریشن کی ہے جناب اور اس کو ٹائر دیکھے کتنے بڑے اس میں لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے مطابق اس کو آلٹر کیا ہوا ہے اور بہت ہیوی قسم کی ٹائر لگے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیپ ہے اور اس کو اس طرح سے انہوں نے کیا ہوا ہے لائٹنگ اوپر دیکھے کس طرح سے ہے کیونکہ یہ تقریباً کوئی تین چار فٹ اوپر ہے زمین سے تو پورا یہ پیڈل لگا ہوا ہے جہاں پہ پاؤں رکھ کے اوپر جاتے ہیں تو اس طرح سے ہے کچھ لوگ تو اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے نا شوکیاں گاڑیاں بھی یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں تو باقی بات میں کر رہا تھا جیسے کہ وہ ٹیکنیکل بندہ ہے نا اس نے پورا سسٹم بنایا ہوئے ہیں مکینیکل چیزیں ہیں ساری گاڑی کے اندر ہی ہیں اس گاڑی کے اندر ہی ہے اس کا ساری ورک شاپ ہے بجائے اس کے کہ اس نے کوئی دپان لی ہے یا لیز پہ کرائے پہ لینے کے اور ڈینٹنگ پرنٹنگ کا بھی میں بتا رہا تھا موبائل لارڈیوں کے اندر انہوں نے سمار رکھا ہوتا ہے جنا اور چلتے پھرتے ہی کام کر دیتے ہیں اور ان کی ارننگ بہت اچھی ہوتی ہے اس کمپیورٹی جو جوبز آپ کر رہے ہوتے ہو اس حوالے سے کہ جو آپ نے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے جا کے پورا لیبر کرنی ہے یا پورا ایک آٹھ دس گھنٹے کا سکیوہ لگا کے آپ نے جوب کرنی اس سے یہ بڑا ہی بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی ٹیکنیکل کام آتا ہے نا وہ کرتے ہوئے آپ بہت اچھی ارنے کر لیتے ہیں اور ٹائم بھی آپ کی مرضی کا ہوتا ہے جوب بھی مرضی کی ہوتی کتنی دیر کرنی آپ نے وہ بہت زیادہ آپ نے ٹائم سپینڈ نہیں کرنا ہوتا تو اس حوالے سے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں کہ کچھ سرٹیفکیشن یا جو ٹیکنیکل کامز ہوتے ہیں نا اگر وہ آپ کو آتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی ارننگ آپ کر سکتے ہیں تو اس لئے ٹیکنیکل کام کی کتنی یہاں پہ مطلب مانگ ہے ہر جگہ پہ ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی اگر دیکھیں نا تو بہت اچھے ارننگ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا مطلب ایک دینا تھا آئیڈیا کے مطلب کس طرح سے آپ سیکسس کامیاب ہو سکتے ہیں سیکسس فل ہو سکتے ہیں اگر اس طرح کی چیزیں بگر نا دوسرے جو عام روٹین کی جابز ہوتی ہیں پروفیشنز ہوتے ہیں نا اس میں بڑا ٹائم لاکھ جاتا ہے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے چیزوں کو نا اور اس میں ڈپرن کرتا ہے کیونکہ آپ لیگل ہیں یہاں پہ امیگریشن ہیں آپ کی تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ اور اگر آپ دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں کچھ لیگل طریقے سے لوگ آتے ہیں یا پھر سارے ویز اور یوز کرتے ہیں تو وہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں مطلب ایک جو انکم ہوتی ہے نا اس کے اندر ہی رہ جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹیکس پہ نہیں کرتے کام کرتے ہیں تو چھپکے کرنا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے پھر جو جوب پہ رکھتا ہے ان کو نا وہ اپنی مرضی سے پے کر رہا ہوتا ہے ان کو چیزیں تو سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے بھائیہ کہ آپ جو لیگل ویز ہے نا اس کو یو کر کے آپ یوز کرتے ہوئے آپ قانونی طریقے سے آئیں یہاں پہ اور اپنی ارننگ جو ہے نا وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں اور اچھی فیسیلیٹیز جو ہے نا وہ اویل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ تو اس میں میں کچھ لنک ایڈ کروں گا کچھ پرفیشن سرٹیفکیشن کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں آپ اس کو کرتے ہوئے نا بہت اچھے طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں ایزی مائنڈ کے ساتھ اور ایزیلی مطلب چیزوں کو پرفارم کر سکتے ہیں تو آج تک اتنا ہی جناب اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کے کوئی کومنٹ سے وہ کیجئے گا تو میں اس کو آنسر کروں گا انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا بہت سارا خیار اللہ حافظ موسیقی